السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ دعائیں مانگ رہے ہیں اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اپنی دعاوں میں اسم عاظم کو شامل کریں اسم عاظم ایک ایسی چیل ہے اور ایسے کلمات ہیں جس کے اندر بہت سارے راز پوشید آئے جس کے ذریعے چاہی ناممکن کام کو انسان ممکن بنا سکتا ہے اور انسان اگر اسم عاظم کو سمجھ لے اور اس کو پہچان لے اور اسم عاظم اس کو حاصل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ایسے سے کام بنا دیتے ہیں کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے تو جب دعائیں قبول نہ ہو رہی ہو تو اپنی دعاوں میں اسم عاظم کو شامل کریں جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے وہ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا وہ اپنی دعاوں میں ایسے الفاظ و ایسے کلمات کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس کی دعاوں کو رد نہیں فرمایا گا اور دعا اللہ تعالی سے مانگی جائے اللہ تعالی سے جب دعا مانگی جائے تو اللہ خوش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا سباب بھی عطا فرماتا ہے اور انسان کا جو مقصد ہے اللہ سے مانگنا اپنے رب کو یاد کرنا تو مقصد بھی پورا ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی زندہ انسان سے یا مرتا انسان سے دعا مانگنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ گناہ کا باعث ہے اور قبیرہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے نغاز ہو جاتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا مجھ سے مانگی جائے میں ہی دعاوں کو قبول کروں گا تو دعاوں میں اس میں عظم کو شامل دیا ہے حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف رہے تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی دعاوں میں یہ الفاظ کہہ رہا ہے اللہ مائنی اصحلوکا بیانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس شخص نے اس شخص نے اللہ کے اسم عظم کا باستہ دے کر دعا کی ہے اس کے ذریعے اگر اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ کہلہ اس کی دعا کو سنتا ہے اور جو کچھ انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے اور اسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسم عظم کے ساتھ دعا میں دو شریف کو بھی شامل کیا جائے دو شریف بھی دعاوں کی قبولیت کا باعث ہے اور ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ دعا مانگ رہا ہے لیکن اپنی دعاوں میں دو شریف نہیں پڑھ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص نے جل بازی کی ہے تو اپنی دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجاتے ہو نبی پر درود بھیجو درود کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں تو انسان جب بھی دعا مانگے اس میں عظم کو بھی استعمال کرے اس میں عظم کو اس میں شامل کرے اور ساتھ ساتھ دعا کے اول آخر میں دعوی شریف بھی پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شکر دعاوں میں مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں کو رد نہیں فرماتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے درود شریف کی اتنی زیادہ برکت ہے تو اپنی دعاوں میں درود شریف پڑھا جائے درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے تو یہ بھی اچھا ہے لیکن درود ابراہیمی اگر نہیں پڑھ سکے تو کوئی بھی چھوٹا درود شریف جو آپ کو یاد ہے اس کو پڑھ لیا جائے دو تین مرتبہ یا ایک مرتبہ پڑھتے ہیں دعاوں کو اول آخر درود شریف پڑھا جائے تو اس سے دعایں قبول ہوتی ہیں تو اپنی دعاوں میں اسم آزم کا استعمال کریں اسم آزم کو پڑھیں اور دعاوں میں اپنی دعاوں میں درود شریف کا احتمال کریں اس سے دعایں قبول ہوتی ہیں ایسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الفاظ بھی اسم آزم ہیں یہ الفاظ بھی اسم آزم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چین تشریف لائے تو ایک شخص ان الفاظ کے ساتھ دعا کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص نے ایسے الفاظ کے ساتھ دعا مانگی ہے کہ اس کی دعا کو اللہ رد نہیں فرمائیں گے اس کی دعا ضرور قبول ہوگی تو یہ الفاظ بھی اسم آزم کے ہیں ان قرمات کے ذریعے بھی دعا کی جا سکتی ہے اسی طرح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانہ کہنی کنتمی عزوالیمین اس آیت کے اندر بھی اسم آزم ہے اس آیت پر پڑھ کر بھی اللہ تعالی سے دعا مانگی جا سکتی ہے اس آیت پر بھی اپنی دعاوں میں پڑھا جائے کہ اللہ جس طرح تُو نے یونس علیہ السلام کو مسئیبت سے نجات بھی مشکل سے نکالا میں بھی تُو سے دعا کرتا ہوں میری مشکل کو بھی حل فرما دے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں یا غفارو یا حنانو یا منانو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اور بہت سارے نام ہیں تو ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو یہ صفاتی نام ہیں ان صفاتی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے اور اسم عاظم نے اور بھی بہت ساری چیزیں بتائی ہیں مختلف روایات ہیں اسم عاظم آیت القرصی آیت القرصی کی جو پہلی آیت ہے اللہ اللہ علیہ اللہ الحجر خیوم یہ بھی جو اسم عاظم ہے اور اسی طرح سوط تاہا کی آیت ہے وعامت الوجوہ للحیل قیوم یہ بھی اسم عاظم ہے سوط آل عمران کی پہلی آیت اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ والحیل قیوم یہ بھی اسم عاظم ہے تو بہت ساری جو اسم عاظم کی دعائیں ہیں اور کلمات ہیں ان کا باستہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے تو اس لیے اپنی دعاؤں کے اندر ایک تو اسم عاظم اس کو شامل کریں اسم عاظم کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دوسرا دعاؤں کے اندر دو شریف کا احتمال کریں دو شریف جن دعاؤں کے شروع میں واخر میں پڑھا جائیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو احتمال نہیں فرماتے ہیں اور دعا ماننے کا طریقہ کیا ہے دعا ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی احتریاں کنڈوں کے برابر اٹھائی جائیں اور ہاتھوں اوپر کی طرف ہو اور توجہ سے خوش و خضو سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کبریائی کو سامنے رکھتا ہے اس کا واسطہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائیں اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے ہر چیز تیرے قبضے میں ہے میں چھوٹی سی چیز مانتا ہوں دعا مانگ رہا ہوں کہہل میری اس دعا کو قبول فرمائے یا تیزے کونسہ مشکل ہے یا اللہ رز دینے والا ہے یا روزی دینے والا ہے تو تجھ سے روزی کا سوال کرتا ہوں یا اللہ کو پوری مخلوق کو رز دیتا ہے میں ادنا سا بندہ تو اس سے روزی مانگتا ہوں یا اللہ تم مجھے بھی روزی دینا روزی دینا میری مشکلیں حل کرنا تیزے کونسہ مشکل ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیں اس کی کبریائی کا اس کی بڑائی کو سامنے رکھتے ہیں اللہ سے دعائیں مانگیں تو اس طرح دعائیں مانگیں گے تو اللہ دعائیں قبول فرمائیں گے دعائیں کے اندر اپنے لئے دعائیں مانگیں اپنے ماباد کے لئے دعائیں مانگیں امت مسلمہ کے لئے دعائیں مانگیں آج ان دوست عباد نے دعائیں کی درخواست کی ہیں ان کے لئے دعائیں مانگیں ان اولاد کے لئے دعائیں مانگیں تو اس طرح دعائیں مانگی جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حضیث پاک میں آتا ہے تین لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ خاص طور پر رد نہیں فرماتا ایک مظلوم کی دعا کسی شخص نے کسی کو ظلم کیا اور مظلوم کے دل سے جو آہ نکلتی ہے جو بدعا نکلتی ہے یہ ساتوں آسمانوں کو چیلتی ہے اشت تک پر جاتی ہے اور یہ رد نہیں ہوتی اس لیے فرما ہے مظلوم کی جو بدعا ہوتی ہے مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے سفر میں انسان ہے اس وقت میں دعایں کرے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اس کے دعاوں کو قبول فرمائے گے اور سفر کے دعا اپنے گھر والوں کے لیے اور دل دوستہ باب کے لیے دعایں کریں اللہ تعالیٰ سفر میں دعاوں کو قبول فرماتا ہے اس لیے اولاد کے خلاف معداد کی دعا اولاد کے خلاف باب کی دعا یہ بھی رد نہیں ہوتی باپ اگر اولاد سے تنگ آ گیا ہے اولاد نے ستایا ہے یا باپ کے زبان سے اولاد کے خلاف یہ دعا نکلے یا بد دعا نکلے اللہ تعالیٰ اس کو بھی غد نہیں فرمایا اس لیے تو فرمایا کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے تو ماں باپ اولاد کے لیے اچھی دعا مانگیں یہ بہتری کے لیے دعا مانگیں تو ماں باپ کی دعا یہ غد نہیں ہوتی اس لیے ماں باپ کی نفرمانی سے بے انسان بچے اولاد بچے رضا کر ان کی زبان سے بدعا نکل گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمالیں گے وہ بچے پر واقع ہو جائے گی اور اس لیے فرمایا کہ میں اپنے بچوں کو بدعائیں بھی نہ دیا کریں اگر بدعا لگ گئی تو خود بھی پریشان ہوں گے اور بچہ بھی اگرہو برباد ہو جائے گا اس لیے فرمایا کہ دعاوں میں بچوں کو اولاد کو بدعا انسان نہ دے تو تین لوگوں کی فرمائی تین لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا مظلوم کی بدعا مسافر کی دعا اور زیدہ ابباد کی دعا اولاد کے خلاف یہ رد نہیں ہوتی تو اس لیے اپنی ہر تکلیب میں اور پریشانی میں اللہ کو پکارا جائے اللہ سے دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اَنَّ يُجِبُ الْمُسْتَرَّهِ رَدَعَهُ وَيَخْشِقُ السُّ کہ بے تس بے سہارا شر جب اللہ کو پکارتا ہے کہ اللہ ان کی فریاد کو سنتا ہے اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان کی فریاد کو سنیں کون ہے جو ان کی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ ہی مدد کرتا ہے تو اس لیے بندہ ہر وقت اللہ کو پکارتا رہے اللہ کو یاد کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو قبول فرمائیں گے